بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ پیٹسکراوس کی جانب سے حسین آپ کے خدمت میں حاضر آج کی ویڈیو میں ہم کونسنٹیٹ کریں گے فیزنٹ جس کو اردو میں سرخاب کا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم سپیشلی اس کی بریڈنگ کی تمام معلومات دیں گے اور اس کا جو ایگ ہیچنگ کیسے کی جاتی ہے کس ٹمپریچر بے اس کے انڈے رکھنے چاہیے اور کتنی ہمیڈیٹی بے اس کے انڈے رکھنے چاہیے کتنے دن اس کے انڈوں کو روٹیٹ کرتے ہیں کتنے دن روٹیٹ نہیں کرتے اور آخری دنوں میں کتنی ہمیڈیٹی اور کتنا ٹمپریچر اور یہ آج کی ویڈیو جو ہے فیزنٹ فارمرز کے لیے یعنی کہ جس کو ارخاب کی فارمنگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے یا ان حضرات کے لیے جو فیزنٹ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر اس کی بریڈنگ سیزن کیا ہے کس موسم میں یہ بریڈ کرتا ہے کتنے انڈے دیتا ہے کتنے کلچ میں یہ انڈے دیتا ہے اور سال کے ٹوٹل انڈے کتنے بنتے ہیں اور جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈوں کی جو انکوبیشن کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہوگی اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیزنٹ جو ہے وہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں بہت سوٹیبل پرندہ ہے اور اس کی جو بریڈنگ ہے وہ بھی بڑے جو فارمنگ یا بریڈنگ دونوں ہیں وہ بہت کامیاب طریقے سے پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا پاکستان کا علاقے اور کون سا موسم اس کے لیے موضوع ترین ہے کیونکہ بڑھ فارمرز کے لیے یہ جانا بھی ضروری ہے بریڈنگ ہے وہ ہو تو سب علاقوں میں جاتی ہے پاکستان کے تمام موسمے میں ہوتی ہے تمام علاقوں کے لوگ جو ہے اس کی فارمنگ کر رہے ہیں ساؤتھ منجاب سے لے کے نورتھ منجاب اور ایون کے کے پی کے بھی کے ایریاز میں اس کی بریڈنگ پر اچھے طریقے سے ہو رہی ہے جو پاکستان کی اوفیشل ہیچری ہے منسیرہ میں فیزنٹری وہ بھی وہاں بھی اس کی بریڈنگ ہو رہی ہے اس طرح ساؤتھ منجاب میں بھی ہو رہی ہے لیکن جو اس کی اٹموس ریزلٹ جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ کس علاقے اور کس موسم میں اس کے انڈوں کی سب سے اچھی جیلڈ آتی ہے کیونکہ جو اس کا سوٹیبل موسم جب تک آپ پروائیڈ نہیں کرتے تو انڈے شاید آ بھی جائیں تو وہ فرٹائل نہیں ہوں گے کیونکہ فرٹیلیٹی کا جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے وہ اس کی فیڈنگ اس کی جو کیس سیٹ اپ اور اٹموس فیر کے پیرامیٹرز ہیں اس کے حساب سے ہوتی ہے تو یہ ساری آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اس کی جتنی فیڈ آئیٹمز ہیں وہاں گے ہم ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کی لیے سب سے بیسٹ فیڈ کونسی ہے یعنی کہ اس کی جو فیڈ کی ریکوائرمنٹس جو ساری پوری کرے اس کے اندر میکرو اور مائکرو نیوٹرنٹس پوری کرے یہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں کمپلیمنٹری شامل کریں گے جو فیڈنگ پاکستان انڈیا جو سب کونٹیننٹ کا ایریا ہے بشمول چائنا یہ اس پورے ایریا کو ملائیں جس پہ نیپال بھی اگر شامل کریں نیپال اور بھوٹان یہ ایک بیلٹ بنتی ہے اس ایریا کے یہ اوریجنل بریڈ ہے اور اس کے بعد یہ مائیگریشن کر کے یورپ میں گئی اور وہاں پہ اس کو ایز ایک گیم برڈ جانا جاتا ہے یعنی گیم برڈ سے مراج اس کا شکار کیا جاتا ہے اور پاکستان سے جو اس کا ایکسپورٹ ہوتی ہے یورپ میں یا امریکہ میں وہ بھی ایز ایک گیم برڈ ہوتی ہے اور وہاں کی جو لوکل پاپلیشن ہے فیزنٹس کی وہ بھی کافی زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ اس کا اوریجنل ایریا ہے تو اس حساب سے اس کی آئیڈیل جو ہے وہ پاکستان یا سب کونٹیننٹ اور چائنا کا یہ ایریا بنتا ہے اور اس کا جو آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کو جو مائل ٹمپریچر سے لے کے ہائیڈ کول ٹمپریچر یہ اس کی سوٹیبر رینج ہے دو کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی اس کے کافی اچھی فارمنگ بہاول پور ملتان اور اس سامننگیریہ ساہیوال تک اس کی بہت اچھی فارمنگ ہو رہی ہے تو چونکہ یہ ساؤتھ پنجاب میں لوکل بریڈ بھی بن گئی ہے اس لیے وہاں بھی یہ اچھی بریڈ کر لیتا ہے لیکن جہاں تک سوٹیبل موسم کا تعلق ہے تو وہ ایوریچ یعنی کہ مائلڈ سے لے کے کولڈ کی طرف اس کا زیادہ رو جان ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کیلئے ہم آپ کو www.nadiyapetscross.com پہ لے کے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ہم نے یہ ڈیٹا ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنی ویب سائٹ کتار بھی کراتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے برڈ فارمنگ جس میں انیمل جس میں برڈ پیرٹس ریپٹائلز واتر فاؤلز یہ سب ان کے فارمنگ پلان وہاں پہ موجود ہیں یہ ضرور دیکھئے یہ سب کے لیے دیکھنا مست ہے کیونکہ آپ کی لرننگ کے لیے بہت اس کے ساتھ آپ ان ساری کٹیگریز کی شاپنگ بھی وہاں سے بہت سانی کر سکتے ہیں ویب سائٹ ہماری لائیو ہو گئی ہے وہاں پہ آپ ایڈوانس پیمٹ کے اوپر سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ کیٹیگریز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کیٹیگریز کی ساری پروڈکٹس وہاں پہ اویلبل ہیں آپ اپنی پساند کی پروڈکٹس کیٹیگری کو کلک کریں اور اس میں آپ اپنی پساند کی پروڈکٹ کو آپ آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں اور پھر سب سے اچھی بات یہ دیکھیں آپ ہیچنگ ڈیٹا ایک فیڈ کلکولیٹر آور سٹو لکیشن اس کے اوپر یہ بڑے کارامت لنکس ہیں یہاں اسے ہم آپ کو ڈیٹا بتائیں گے باقی جو فیڈ آئیٹمز نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پرندے کے حساب سے ہم نے اس کے الگ الگ جو اس کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق فیڈ کے دیئے ہیں اس کے علاوہ نیسٹنگ باکسز جو پیور ووڈ کے بنے ہوئے کیکر اور مہنگو کی ووڈ ہے یہ وہاں پر اویلیبل ہیں اس کے بعد جو انکو بیٹرز کی ورائٹی ہے پھر سپورٹ ویلڈنگ کے جو کیجز ہیں یہ کسٹم میٹ فولی پرپیر پھر آپ کو فولڈیبل فریم ڈیوریبل کسٹمائز یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور اس کے علاوہ ہم پھر کورنگز جو روف اور اس کی جو سائیڈ کور کرٹنز وغیرہ اس کے بعد جتنے بھی سیڈز اینڈ کروپس ہیں جس میں آپ دیکھیں مرنگا بھی شامل ہے کنگنیا تمام قسم کی اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیڈز کی ورائٹیز ہیں کینری اور باجرہ اس کے ملڈ باقی یہ ساری وہاں پر اویلیبل ہیں چینہ بھی اس کے اندر شامل ہے اس کے اندر سوئے بین اس کے بس مسترڈ رائے اور پولیا یہ سارے وہاں پر اویلیبل ہیں اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بریڈنگ پلانز ان کی ویڈیوز یہاں پر اویلیبل ہیں ابھی چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا آج کا مین ٹاپک جو ہے افسرخاب جس کو فیزر نگلیش میں کہا جاتا ہے اس کی آج کی ویڈیو میں ہم بریڈنگ کی اور ایگ ہیچنگ کا تمام تفصیل آپ کو دیں گے اس کے لئے میں دوبارہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر لے کر جاؤں گا آپ دیکھیں یہ جیسے ہی کیٹنگریز ختم ہوتی ہیں اس کے نیچے ہم نے ایگ ہیچنگ ڈیٹا لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہیچنگ ڈیٹا ایگ آپ اس کو کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین کھول جائے گی نادیا پیٹسکروس ڈاٹ کام کے اوپر اور یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بریڈ نیم بریڈ نیم پہ کلک کریں تو جیسے یہ بجز نظر آ رہا ہے تو باقی جتنی ورائٹیز بھی ہے یہ آپ کو اسی طرح سیکنس میں الفائبیٹکلی نظر آئے گی اس میں سے آپ فیزنٹ کو تلاش کریں یہ میں نے فیزنٹ آیا فیزنٹ کو کلک کیا فیزنٹ کو کلک کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ فیزنٹ کا ابھی ڈیٹا جو ہے وہ ہول سم میں جس میں اس فیزنٹ کی ساری کٹیگریز کو شامل کرے گا اور ڈیٹیل آف دی برڈ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو ساتھ ہی یہ ڈیٹا کھول دے گا اور فیزنٹ کی تمام ورائٹیز کو الگ الگ یعنی کہ ہر ورائٹی ہر کٹیگری یا اس کی سپیشی کو اس کی بریڈ ٹائپ کو یہ کتنے ٹمپریچر کی کتنے وہ انڈے دیتی ہے یہ ساری تفصیلہ جیسے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی اور یہ میں نے ہیلپ لی ہے ویب سائٹ سے لیکن میں ساتھ کے ساتھ آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سارا ڈیٹا جو ہے وہ مل جائے لائف سپین پندرہ سے بیس سال ہوتا ہے فیزنٹ کا اور بریڈنگ سیزن ان سب کانٹینٹ یعنی کہ پاکستان میں یہ اپریل میں سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاؤں گی اس میں جیسے سلور ہے وہ جنوری میں بھی سٹارٹ کر دیتا ہے تیمپریچر ٹولرینٹ ٹو ایوریش ہیٹ ایوریش ہیٹ سے ہائی کولڈ کی طرف اس کی زیادہ روجان ہے لیکن جیسا آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ساؤت پنجاب میں بھی بڑے کامیاب طریقے سے لوگ اس کو کر رہے ہیں تو پہلی ورائٹی ہے گولڈن فیزنٹ جس میں یلو گولڈن اور ریڈ گولڈن دونوں ہوتا ہے دوسری سلور فیزنٹ گولڈن فیزنٹ چار سے پانچ کلچ اور سلور فیزنٹ کے دو سے تین کلچ سال میں اور ٹوٹل انڈے آپ دیکھیں گولڈن کے آٹھ سے بارہ انڈے بنتے ہیں اور اس کے سلور کے آٹھ سے چودہ تو ٹوٹل ملا کے جو ایگز ہیں ایگز کا ہم نے اس طرح کیا کہ جو فارمرز کی فیڈ بیک تھی اس کے اوپر ایگز کو ٹوٹل کیلکولیٹ کیا انکوبیشن ٹپریچر نائنٹی نائن ڈگری پہ رکھیں گے آپ اور سلور کے انڈے کو نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پہ رکھیں گے اور ہیمیڈٹی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد باقی ورائٹیز میں رنگ نیک جس کو سادہ یہ کامہ کہا جاتا ہے اور اسی کی جو دوسری سب ورائٹی ہے گرین فیزنٹ پھر ری فیزنٹ اور میکاڈو اس کے آپ دیکھیں یہ نمبر آف ایکس نمبر آف کلچز نظر آ رہے ہیں اور سیکنڈ کولم میں آپ کو نمبر آف ایکس نظر آ جائے اور تیسے نمبر کے اوپر جو آپ نے ڈیس کے لیے آپ نے اس کو کتنے ڈیس کے لیے ان کو بیٹ کرتے ہیں اور ٹوٹل انڈے کتنے بنتے ہیں ٹمپریچر کتنا ہے ہیمیڈٹی کتنی آنی چاہیے یہ دو پہلے کی ففٹی ون پرسٹ ہے تیسرے کی ففٹی فائیو اور چوتھے کی جو مکاڈو ہے وہ ففٹی فائیو سے سکسٹی فائیو پرسٹ بنتی ہے اور آگے جو ڈیس لکھے ہیں کہ کتنے دنوں کے لیے آپ اس کو انکو بیٹ کریں گے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں میں ہر ایک کو اس لیے نہیں بول رہا کہ چونکہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو باس آنی اپنے ٹائم کے اوپر اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اور سب سے آخر میں آخری تین دنوں کا ڈیٹا ابھی چلتے ہیں بلو ایڈ فیزنٹ بارٹ ایڈ فیزنٹ بلڈ فیزنٹ اور براؤن ایڈ فیزنٹ اب ان چاروں وریٹیز کا آپ دیکھیں پہلے کالن میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں دو سے تین کلچز دونوں وریٹیز کے آخری دو کے دو دو کلچز ہیں اس کے اگلے کالن میں ٹوٹل جو ایک کلچ میں آتے ہیں اور ٹوٹل ایکس جو سال کے بنتے ہیں پھر اگلی اگلے کالن میں نائنٹی نائن فائیو جدہ لکھا ہے اور اسی طرح ان سب کا ٹمپریچر جو ہے وہ نائنٹی نائن پائنٹ فائیو رکھیں گے اور ہیمیٹیٹیٹ اتنے دن رکھیں گے اور ٹوٹل انکوبیشن ٹائم ہے آخری تین دن آپ نے اس کے انڈوں کو نہیں گھومانا اور آخری تین دن کے لیے جو ٹمپریچر اور ہیمیٹیٹی ہے وہ لاس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں آگے بف رنگ نیک فیزن چیئر فیزن کوپر فیزن اور ایڈورڈ فیزن اسی کا اسی ترتیب سے نمبر آف کلچز ایکس پر کلچز ٹوٹل ایکس پر یئر اور پہلے اٹھارہ دن میں یا آخری تین دن سے پہلے جتنا ٹپریچر رکھنا ہے کتنی ہمیٹی رکھنی ہے ٹوٹل کتنے دنوں میں اس کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور کتنے دن تک آپ نے انڈے کو گھومانا ہے اور کتنے دن تک نہیں گھومانا اور آخری تین دن آپ نے کتنا ٹپریچر رکھنا ہے یہ آخری کولنز میں آپ کو نظر آئے گا پھر آخر میں ایلیٹ فیزن ایمپیریل فیزن اور کلیج فیزن کلیج فیزن پہ پاکستان کے ناظرن ایریاز کشمیر وغیرہ کا یہ اپنی ورائٹی ہے اس کا ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ دورا دوں کہ آخری دنوں کا ٹپریچر جو آخری دو کالم پہ آخری سیکنڈ کالم پہ نظر آ رہا ہے اور ہیمڈیٹی آخری کالم پہ نظر آ رہی ہے اس کو ضرور آپ نوٹ رکھیں کیونکہ آخری تین دن جو ہے انڈے سے بچے نکلنے سے پہلے آپ نے انڈوں کو نہیں گھومانا اور ٹپریچر کو تھوڑا کم کر دینا ہے ہیمڈیٹی کو زیادہ کر دینا یہ ساری سپیکس ہم نے لکھ دی ہیں آپ ہماری ویب سائٹ سے اپنے ٹائم کے اوپر اس کو کبھی بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو آخری جو کالم ہے جس پہ پرسنٹیج لکھی ہوئی ہے یہ آخری تین دنوں میں جو آپ نے ہیمڈیٹی رکھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے زیادہ رکھنی ہے اس سے جو پچھلا کالم ہے جو سیکنڈ لاس کالم بنتا ہے یہ تیمپریچر کا ہے جو آخری تین دنوں میں آپ تیمپریچر کو تھوڑا سا کم رکھیں گے وہ کتنا کم رکھیں گے یہ آخری سیکنڈ لاس کالم میں لکھا ہوئے جیسے سیکنڈ لاس کالم دیکھیں نائنٹی نائن فارن رائٹس پہ آپ رکھیں گے اور ٹوئنٹی سیکنڈ ڈے تک انڈوں کو گمائیں گے ٹوئنٹی سیکنڈ ڈے کے بعد انڈے کو نہیں گمائیں گے لیکن اس فیزنڈ کیٹیگری کا جو آخری فیزنڈ کیٹیگری اس طرح ہر فیزنڈ کیٹیگری کے سامنے ہم نے یہ لکھ دیا ہے ابھی میں ایک ترطیب سے آپ کو دوبارہ دھرا دیتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو ڈیٹا کا پورا چارڈ دکھایا آپ نے سب سے پہلے www.nadiyapetscross.com پہ جائیں وہاں پہ ایک ہیچنگ ڈیٹا جو ہے اس کو آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ہی آپ کو ایک ہیچنگ ڈیٹا کے ڈیٹا بیس پہ لے جائے گا وہاں سے type of bird میں آپ فیزنڈ کو کلک کریں اور detail of the bird کلک کریں تو فیزنڈ کا سارا ڈیٹا آجے گا اور اس ڈیٹا میں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ فیزنڈ کی جتنی بھی ورائٹیز ہیں ہم نے اس کا ڈیٹا بنایا ہے ہر ورائٹی کے سامنے جو پہلا کولم ہے یعنی کہ پہلا کولم جو ہے وہ نام کا ہوگا نام سے جو اگلا کولم ہے وہ total جو وہ فیزنڈ ایک سال میں total number of clutches دیتا ہے اس کے بعد ہر کلچ میں انڈے کتنے آتے ہیں یہ standard data ہے تیسرے کالم میں ہوگا کہ total انڈے کتنے بنتے ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ڈیفر کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کچھ ہم نے اس کو جو practical experience ہے اس کو شامل کر کے ہم نے یہ data compile کیا کہ total اس فیزنڈ کے سال میں maximum انڈے کتنے آتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتاتا چلو کہ ring neck فیزنڈ اس کو common فیزنڈ کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ انڈے دینے والا فیزنڈ ہے اور لیکن یہ چونکہ سستہ ہوتا ہے تو اس کی جو farming اور اس کا جو feed کا خرچہ ہے اس کو ملا کے اس کو زیادہ useful اس کی farming جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی کیونکہ اس کا جو feed کا expenses جو کہ فیزنڈ جو ہے عمومی طور پر زیادہ کھاتے ہیں تو اور اس میں سے بھی یہ جو normal common ring neck فیزنڈ آئی ہے قدرے زیادہ کھاتے ہیں تو اس حساب سے اس کی جو farming ہے وہ زیادہ fruitful یا useful یا آپ کے return کے حساب سے وہ زیادہ نہیں ہیں اس کے بعد جو آپ نے سمجھنا ہے کہ انڈے کو آپ total جب انڈے آجیں گے تو آپ نے اس کو incubate کرنا ہے incubate کرنے کے لیے پہلے کچھ دن ہے جس میں آپ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر اکیس دن میں انڈہ نکلے گا انڈے سے بچہ نکلے گا تو پہلے اٹھارہ دن آپ نے انڈے کو گھومانا ہے اور اس اٹھارہ دن میں ایک temperature اور ایک humidity کے اوپر رکھنا ہے وہ ہم نے چارٹ میں already لکھتی ہے اٹھارہ دن تک آپ نے انڈے کو گھومانا ہے اٹھارہ دن کے بعد انڈے کو آپ نہیں گھومائیں گے اور اس کے بعد temperature کو کم کر دیں گے humidity کو زیادہ کر دیں گے آخری تین columns میں یہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے اس کو follow کرنا ہے اور follow کرنے کے بعد آخری تین دن جب آپ rotate نہیں کریں گے temperature کو کم کریں گے humidity کو زیادہ کریں گے تو آپ کو جو hatching کا rate ہے وہ سب سے زیادہ ملنے کے chances ہیں اور fertility کے جو direct relation ہے جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے setup کے اوپر اور آپ کی feed کے اوپر feed کے لیے آپ نادیا پیٹس کراوس کی جو feed ہے فیزنٹ کی اس میں ہم نے جو جو کہ ground birds کی category میں آتا ہے تو اس کے اندر ہم نے تین اس کی normal feed کی varieties ہیں fx a جو 50 kg کا bag fx b 5 kg fx c جو product name grain feed mix ہے یہ 1 kg کا یہ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ ہمارے available ہے لیکن ویب سائٹ پہ buy کرنے کے لیے آپ advance payment جو ہے وہ ہمارے official bank account یا jazz یا اس کے easy پیسہ پہ جمع کرانی پڑے گی اور ہم آپ کو home delivery کریں گے پاکستان پوس سے اور اس کے علاوہ cargo بھی ہو سکتا ہے cargo کے rates کام ہے لیکن وہاں pick up جو ہے cargo station سے ہی ہوگا اور اس کے بعد اگر cash on delivery کے لیے جانا چاہتے ہیں تو نادیا پیٹس کروس کا جو ڈراس کے اوپر نادیا پیٹس جب لکھیں گے تو ہمارا وہاں پہ products آ جائیں گی تو وہاں سے cash on delivery لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ ہماری products خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اپنی distribution بھی offer کی ہوئی ہے وہ بھی open ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہماری distribution لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو جتنا retail price ہے ہماری اس کا 20% تقریباً ہم نے distribution price رکھی ہوئی ہے جس کو trader price کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ چیزیں available ہوں گی آپ وہاں سے buy کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ thank you very much ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چلتے چلتے آپ سے تبار التماس کے نادیا پیٹس کراس کے یوٹیب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی